بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ علم ایک چشمہ ہے جس پر لوگ آتے ہیں اور اس سے نالیاں نکالتے ہیں اور خدا اس سے بہتوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اگر کوئی حکمت خاموش ہو تو وہ جسم بے روح ہے اور اگر کوئی علم لٹایا نہ جائے تو وہ مدفون خزانہ ہے عالم کی مثال اس شخص کیسی ہے جو تاریخ راستے میں چراغ دکھاتا ہے تاکہ لوگ اس سے روشنی حاصل کریں اور اس کو دعا دیں اللہ تعالیٰ فاجر بندے کو آزمائش میں ڈال کر پھر اس سے آزمائش ہٹا لیتا ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہے جسے لوگوں نے باندھا اور چھوڑ دیا اب اونٹ نہیں جانتا کہ جب اسے باندھا گیا تو کیوں باندھا گیا تھا اور جب اسے چھوڑا گیا تو کیوں چھوڑا تھا اس خدا کا شکر ہے جو ہمارا کفیل ہوا اور ہمارے رزق میں وسعت دی مومن کی آزمائش ماضی کی کتاہیوں کا کفارہ بن جاتی ہے زمین کسی کو مقدس نہیں بناتی انسان کو اس کا عمل پاکیزہ بناتا ہے کسی انسان کو مار کر جہنم میں جانے سے ہمیشہ ڈریے موت کا منظر دنیا اور آخرت میں انتہائی ہولناک منظر ہے موت کی تقلیف اوروں سے چیرے جانے کینچیوں سے کاتے جانے اور دیکچیوں میں پکائے جانے سے بھی زیادہ سخت اور عذیتناک ہے بہشت کے طلب کرنے کے لیے اپنی موت کو بھول جاؤ اللہ تعالی کی رحمت بہت زیادہ وسی ہے اور زمینوں آسمان اور مافیا کی ہر چیز پر حاوی ہے ضعیف کے لیے اللہ تعالی کی جو مدد ہوتی ہے اگر لوگ اسے جان لے تو غلبہ کے لیے کوشش نہ کریں اللہ تعالی کے لیے آجزی اختیار کر جو اللہ کے لیے دنیا میں آجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے قیامت میں بلند کرے گا قیامت کے دن سب سے زیادہ گناہوں والا وہ ہوگا جو اللہ کی نافرمانی میں بہت بولتا تھا یقین جانئے کہ آپ کا ایک پروردگار ہے جو منکرین کو کچل ڈالتا ہے اور اپنی نعمتوں کو بدلتا رہتا ہے اللہ تعالی بہت بڑے کارساز غلبہ دینے والے اور قادر ہیں سب سے دہشتناک چیز جس سے تم ڈرتے ہو قتل اور موت ہے یہی دونوں چیزیں اللہ تعالی کی راہ میں میری اور تمہاری خواہش اور آرزو ہیں جس وقت تم دشمر کے پاس پہنچ جاؤ تو احتیاط رکھو نفس پر مغرور ہو کر اپنی جان کو خامخواہ نرگا میں نہ پساؤ عورت نے حاملہ ہونا ہے تو خجور کھائے عورت نے دبلہ ہونا ہے تو سونف کھائے عورت نے موٹا ہونا ہے تو میٹھا کھائے عورت نے گورا ہونا ہے تو پستے کھائے تیروں کے چلانے میں اس قائدے کو ملحوظ رکھو کہ جس وقت وہ تمہاری کمانوں سے نکلیں تو ایک کمان سے نکلتے ہوئے معلوم ہو کتنے ہیں جو اپنے نفس کو عزت دینے والے ہیں حالانکہ وہ اس کی توہین کر رہے ہیں پرانی برائیوں کو نیکیوں سے ختم کرو نسرت و آانت خدا کے ہاتھ میں ہے دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ